اُلٹے کپ پر نمک ڈالے اور اس کے اوپر سرکہ ڈالے اس طرح کے بہت ہی امیزنگ انٹرسٹنگ اور یوسفل ٹپس این ٹیکس اس ویڈیو میں شامل ہوں گے ویڈیو اندھائی امیزنگ انٹرسٹنگ یوسفل ہے جس میں آپ کے پیسے کی بچت ہے آپ کے ٹائم کی بچت ہے اور آپ کی زندگی کو آسان بنا لیونی ٹپس شامل ہیں فل ویڈیو بہنچ کیجئے گا تاکہ آپ ان یوسفل ٹیکس سے پائدہ حاصل کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹیک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹیک ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ بڑھتے ہیں پہلے یوسفل ٹپس کی طرف رات کے وقت جب ہم برطند ہوتے ہیں تو ساتھ ہم سینکوں کو بھی دھو دیتے ہیں تو رات کے وقت کیڑے مکورو چینڈیاں وغیرہ آتی ہیں اور جرمز وغیرہ اس میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ سبزی یا سالن وغیرہ کو بنائیں تو آپ نے جو پیاز کے چھلکے وہ پھینکنے نہیں ہیں کیونکہ ہر سالن میں پیاز کھاتا ہے تو پیاز کے چھلکے اپنے پھینکنے نہیں ہیں اور ان کو آپ نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں رات کے وقت اس طرح سینکھ ساف کر کے اس میں ڈال دینے ہیں اس کی سمیل سٹرونگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے چینڈیاں کیڑے وغیرہ اس میں نہیں آئیں گے تو چلتے ہیں نیکس یوسفل ٹریک کی طرف پتہ کو بھی جب اکثر ہماری بہت سفا بچ جاتی ہے تو اس کو ہم نے سیو کر کیسے کرنا ہے اس کے ڈھنڈل والی سائٹ پر آپ نے ہول کر لینا اس کے اندر آپ نے ٹیشو دے دینا رول کر کے اور یہ کافی دنوں تک محفوظ رہے گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح کے نون سٹیک برطنوں کے جو لیٹ ہوتے ہیں ان کی سے ریلیٹڈ ہے جب ان کو کافی عرصہ تک ہم دھویں نہ ان کو ویسی ٹیش واش کر لیتے ہیں لیکن ان کی ڈیپ کلیننگ نہیں کرتے تو وہ اس کی وہ شائننگ وغیرہ جو ہے نا پہلے والی جیسی نہیں رہتے ختم ہو جاتی ہے تو اب میں نے کول گیٹ لگا لی اس کے اوپر تھوڑا سا اور سکرپر کے ساتھ میں اس کو حال کا حال کر رہی ہوں تو اتنی زبرتش شائننگ اس کی آ رہی ہے اس طرح اس کی شائننگ واپس آ جائے گی یہ دیکھیں شائننگ تو واپس آگے لیکن ابھی اس کی ڈیپ کلیننگ واقعی ہے تو ہم اس کی پلے لیں گے ایک موٹے والی سوئی سوئی کی مدد سے ہم اس کی جو ایچ ایس اینڈ میں سے جتنی بھی چکنائی ہے وہ جو پھنسی ہوئی ہے وہ نکال دیں گے کیونکہ اس کرپر کی مدد سے ہم جتنا مرضی اس کو آگے کریں نکالیں نہیں نکل دیں کیونکہ وہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں جاتا تو یہ سوئی کام کرتی ہے جو ہم ہمارا ہاتھ نہیں کرتا تو آپ نے اس طریقے سے ساری ایچ کی چکنائی کو ختم کر لینا ہے نکال دینا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ چکنائی رہے تو جہم جو ہیں گروہ کرتے ہیں پھر ہاں چلتی ہیں اس کی جو ہولڈر ہوتا ہے اس کو ہمیں کیسے کلین کرنا اس کے پیج کو اپنے کھول لینا ہے کیونکہ اس میں بھی چکنائی پھنس جاتی ہے جب ہم اکچری اس کو اوپر دے کہ جس میں بھی فرائی پین ہو یا پتیلہ جس میں بھی ہو تو اس کو جب ڈھاک کارام بناتے ہیں تو اس میں چکنائی آئل وغیرہ چلا جاتا ہے تو جب میں اس پیج کو کھول رہی تو ہاتھ میرے چپ کر رہے تھے چکنائی کی وجہ سے تو آپ نے اس طریقے سے کھول کر اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے کھول کر واش کر لیا ہے اب دوبارہ میں اس کا ہورڈر جیسے میں نے کھولاتا ہے ویسی اس کو میں فٹ کر دوں گی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر کوئی کر سکتا ہے انجان سے انجان بھی یہ کام کر سکتا ہے اس کو ڈیپ کلین کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے اب اس کو واش کر کے آپ نے اس طرح لٹانا نہیں ہے اس کو آپ نے دیوار کے ساتھ یا کوئی بھی سپورٹ دے اس کو کھڑا کرنا ہے آپ نے تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے اور اس کے اوپر پانی کے جو قدر ہیں وہ نہ جمیں اس کو اس طرح لٹا کے آپ نے خوشک نہیں کرنا اس کو دیوار کے ساتھ یا میں نے کبھی بتایا کہ کوئی بھی سپورٹ دے لے اس کو اس کے ساتھ آپ نے کھڑا کر دینا ہے تو چلتے ہیں نیکس یوسفول ٹریکی طرف کی اس طرح کی بوٹل جو ہوتی ہیں اکثر اس میں دودھ ہوتا ہے زیادہ ترک دودھ اسی میں دودھ لے کر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی بوٹل میں ہی دودھ آتا ہے تو اس کی ڈیپ کلینے کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ فوم کا یا ہاف انچ کا پیس میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو میں اس کے چمچ کی یہ ہولڈر جو ہوتا ہے چمچ کے ہینڈل اس کے اوپر میں لکھا کر اوپر میں نے اس کو ربر بینڈ لگا دیا ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماؤت میں جاتا ہے یا نہیں لیکن یہ نہیں جاتا اب کوئی اور ٹریک کوئی اور جگاڑ ہمیں لگانا پڑے گا یہ میں نے ایک سٹک لے لیے سٹک میں نے تھوڑی سی فول جو ہی تھی وہ لیے اور اس کے اوپر وہی فوم میں نے چڑھا کے اوپر ربر بینڈ کس لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کہاں تک کام کرتا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیش ووچ لگا لیے ہے اب اچھے سے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے یہ ہمارا کام کر رہا ہے اور اس ٹریک ہماری آگے تک کونے کھردرے میں ہر جگہ سے اس کی ڈیپ کلین کر دے گی یہ دیکھیں زبردست طریقے سے اس نے ہماری بوٹلز کو ساف کر دیا اس طرح ہم اپنی بوٹلز کو جو چھوٹے مو والے برطل ہوتی ہیں اچھے سے ڈیپ کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ساف ہو چکی ہے اب اس کو موتھ والا پار نیچے کو کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں کے لیٹڈ ہے اس سے میں اکثر گرم کر کے کوئی بھی آرگنائزر آرگنائزر بنانا ہو تو اسے گرم کر کے بوٹل بغیرہ کاٹتی ہوں تو یہ بہت گندی ہو چکی تھی اس کو میں نے ساف کرنا تھا تو میں نے لے لیا اس کربر سکربر کو میں نے پانی نہیں لگایا بلکل خوشک آپ نے اس کے اوپر رگڑنا ہے اتنی اچھے طریقے سے یہ ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں پہلے بھی آپ نے اس کی حالہ دیکھی اس کی دھار بھی تیز ہو گئی ہے اور یہ خود بھی ساف ہو گئی ہے اور اب بھی آپ نے دیکھی کتنی زبردست طریقے سے ساف ہو چکی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح کے چکندر سے لیٹھ لے کہ جب ہم اس کو سلاوگرہ کے لیے کار دیتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اس کا کلر چڑھ جاتا ہے تو آپ نے فوری طور پر اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے دو چھٹکی کے برابر بیکنگ سوٹا لے کے اس کو اپنے ہاتھوں پر بننا ہے فوراں ہی اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے پانی کے بغیر ہی یہ دیکھیں میں نے خوشک کی اس کو رب کیا تھا بلکل ختم ہو جو گا تھا پھر میں نے ہینڈز پوش کر لیے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بڑی صبردست ہے وہ بھی چھوڑی کے ہی ریلیٹڈ ہے اب پہلے ریزلٹ آپ شریعہ دیکھ لیں اور بعد میں دیکھ لیں میں نے کپ کو الٹا کر کے رکھ دی ہے اس کے اوپر میں ایک چمچ نمک ڈالوں گی اور اس کے اوپر میں نے دو چمچ ڈال دینے ہیں بیننگر جنی کی وائٹ سرکہ جو ہوتا ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے نمک بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہی نمک لی ہے جو کھانے والا جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں آپ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو نمک اور سرکہ کا ری ایکشن ہے اس کے جو زنگ ہے زنگ کا یہ دشمن ہے بلکل اس کا زنگ کو ختم کر دے گا دیکھیں کتنا زنگ لگا ہوا ہے چھوڑی کو آپ نے ہلکا ہلکا اس کو لگاتے جانا ہے اور چھوڑی کو اس کے اجس سے رگڑتے جانا ہے رگڑتے جانا ہے اس کی دھار بھی تیز ہوتی جائے گی اور خود بھی اس کی چمک بھی اتنی تیز ہو جائے گی یہ دیکھیں آدھے منٹ میں یہ تقریبا 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ ساف ہو گئی تھی یہ دیکھیں کتنی سبردست طریقے سے اس نے ساف کر دیا ہے اب یہ اپنے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے میرے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر کے جانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ جیس طرح جب فرش گندہ ہو جاتا اب یہ نیکس ٹپ سیزر کے لیٹھ میں سیزر بھی اس طرح سے آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے وہ ہی وینیگر اور مرنمک میں نے ڈالا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بھی اس طرح سے لگانا ہے اور جو ایجس کو کاٹنا ہے سیزر کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر آپ نے سیزر کو رگڑنا نہیں ہے ایجس کو کاٹنا اس سے اس کی دھار یہ جو ہے اس کی اتنی سبردست تیز ہو جاتی ہے نا کہ بھئی اس کو بزار بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی تو امید کرتے ہیں جب میری آج کی یہ ٹیپ سٹیکس ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گے اگر بہت پسند آئی ہے تو میرے چینل کو اپنے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ